سَنَخُوضُ مَعَارِكَنَا مَعَهُمْ وَسَنَمْضِ جُمُورِ جمع فرمایا ہے موزز سامین اے کرام ہماری طریقہ کار کے مطابق پہلے تو صحیح ہیں ان کے بعد سنن ابھی دعوت کا تذکرہ رہا اس کے بعد آج سنن ترمیزی کا ہے تو آئیم میں حدیث نے جو نمبر تیسرا چوتا دیا ہے سنن ترمیزی کو عطا فرمایا ہے آئیے ہم کتاب کے مصنف کے بارے میں پہلے کچھ احوال ان کے جان لیتے ہیں پھر کتاب کی خصوصیات پر گفتگ ہوگی آپ کا نام تھا محمد اور کنیت ابو عیسی اور یہ نسب اس طرح تھا محمد بن عیسی بن سورہ بن موسیٰ بن دحاق سلمہ بوغی ترمیزی اکثر روایت کے مطابق آپ کا نسب نامہ یہی ہے بعض اخوال میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے امام ترمیزی علی رحمہ کی پیدائش چونکہ آپ ترمیز یعنی ایران کا جو شہر ہے ترمیز اس میں پیدا ہوئے اس وجہ سے آپ ترمیزی سے معروف ہوئے اور اسی نام سے آپ جانے جاتے ہیں روایتوں کے مطابق آپ کی پیدائش دو سو دس کی ہے بعض اخوال کے مطابق دو سو نو سن ہجنے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے آپ کے دادا مروزی تھے لیس بن یسار کے دور میں مروزی سے ترمیز منتقل ہوئے اور وہیں پر سکونت اختیار کر لی نہر بلخ جسے نہر جہون بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے اس پر واقع شہر ترمیز میں امام ترمیزی علی رحمہ کی ولادت ہوتی ہے اور پیدائش اور سکونت کی وجہ سے آپ کا نام ترمیز پر جاتا ہے یعنی تا تا کا جو ہے تا اور میم کے کسرے کے ساتھ ترمیز یعنی زیر کے ساتھ تو معزز سامنین کرام آپ کے بارے میں ایک اور بات ہی آتی ہے کہ آپ پیدائشی نابینا تھے مگر اکثر موریخین نے سیر نگار نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے پیدائشی نابینا نہیں پیدا ہوئے بلکہ کسرت متعلیہ اور کسرت پڑھنے لکھنے کی کسرت کی وجہ سے آپ کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی معزز سامنین کرام آپ کی امام ترمیزی علیہ رحمت و رزوان کے تعلیم آپ نے اپنے تعلیم کا آغاز دو سو بیس اور دو سو پینتیس کے قریب آپ نے اپنے شیوخ سے کتب مختلف کتب سے آپ نے علم حاصل کیا اور مختلف مقامات پر آپ نے سیر فرمائی صرف طلب علم کے لیے آپ نے مختلف مقامات جیسے حجاز مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بغداد عراق جزیرہ بسرہ خوراسان وغیرہ کے علماء سے آپ نے مختلف حضرات سے سمع فرمایا ہے امام زہبی اور ابن حجر کہتے ہیں امام ترمیزی نے بلاد اسلامیہ میں سفر کیا اور خوراسانی عراقی حجازی وغیرہ رواد کی ایک بڑی تعداد سے آپ نے سمع کیا جس جو ہمیں آپ کی سنن ترمیزی میں جس کی تفصیلات ملا کرتی ہے آپ کے مشہور و معروف شیوخ کرام میں اگر آپ دیکھیں تو امام ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم اور ابو مصعب احمد بن ابی بکر احمد بن منی اساغ بن راہویہ اسماعیل بن موسیٰ ابو دعود سلیمان بن اشعاس یعنی امام ابو دعود جو ہیں وہی ہے اور امام امر بن علی فلیس مختلف علماء کرام سے آپ نے شرف تلمز حاصل کیا آپ سب سے زیادہ آپ نے امام الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری پر علم و فن کی ایک طویل مدت ان کے ساتھ گزارا تعلیم حاصل کیا اور استفادہ فرمایا ہے آپ کے مشہور تلامزہ میں ابو بکر بن اسماعیل بن عامر السمرقندی ابو حامد احمد بن عبداللہ المروزی احمد بن علی سنوسی المقری اور امام یوسف النصفی اور بہت سارے حضرات ہیں جو آپ کے مشہور تلامزہ میں شامل کیے جاتے ہیں آپ کو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ قوت حافظہ عطا فرمایا تھا آپ بڑی بڑی چیزوں کو بڑی بڑی متون کو بڑی بڑی کتب کو زبانی یاد کر لیا کرتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں آتا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ دوران سفر آپ کی ایک ملاقات جو ہے اپنے شیخ ابو بکر احمد بن محمد بن حارس المروزی سے روایت کتے ہیں انہوں نے احمد بن عبداللہ بن دعوت کو یہ کہتے ہوئے سنا خود آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں راستے میں ایک شیخ ایک محدیث ملے تو آپ نے ان سے روایت حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو نہیں ہے کچھ اوراق وغیرہ کچھ نہیں تھے تو دونوں جز جو تھے وہ غائب تھے اور سادہ کاغذ تھا اور حضرت اے شیخ یعنی امام ترمیزی اس کو دیکھنے لگے نظر دالنے لگے اور سادہ اوراق سے پڑھنے لگے تو شیخ مزاق کو یہ لگا کہ بھئی یہ میرے ساتھ تھٹا اور مزاق کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ مزاق کرتے ہوئے شرم رہی آتی اس پر امام ترمیزی نے واقعی عرض کیا کہ مجھے کچھ اور احادیث سنائیں میں آپ کو مجرد ایک دفعہ سنانے پر سنا دوں گا اس پر شیخ نے کچھ چالیس حدیث سنائی اس کے بعد امام ترمیزی علیہ رحمانہ منوان اسی اصناد اسی سند اسی مطن کے ساتھ ساری حدیثوں کو پھر سے سنا دیا شیخ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے پوچھنے لگے کہ کیا تمہیں پہلے سے پتا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سے پتا نہیں تھا آپ تو پتا اس سے یہ چلتا ہے کہ امام ترمیزی کا حافظہ اب کس قدر بلا کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے امام ترمیزی علیہ رحمت اور رضوان کو عطا فرمایا ہے موزد سامین اکرام امام ترمیزی علیہ رحمہ کے بارے میں حافظ ابو یالہ حافظ عبد الرحمن بن عدریسی سمعانی امام حا کی مختلف لوگوں نے آپ کے مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے آپ کی علمی بصیرت و بسارت کا تذکرہ فرمایا ہے موزد سامین اکرام امام ترمیزی علیہ رحمہ کی تصانیف سب سے پہلے تو الجامع السحیح جس کو ہم سنن الترمیزی کے نام سے جانتے ہیں یہ مختلف کتاب ناموں سے مشہور رہی ہے ایک تو جامع ترمیزی دوسرے سنن الترمیزی اور اس کا پورا نام یہ ہے کہ الجامع المختصر من السنن یہ پورا نام ہے سنن الترمیزی کا جو حضرات اکثر حدیث علم حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو کتب کے اصل نام بھی نہیں پتا ہوں کہ کیا مکمل نام ہے امام حاکم نے اس کا نام جامع ترمیزی کہا ہے امام خطیب تبریزی نے اس پر اور امام نسائی کی سنن پر صحیح کا اطلاق فرمایا ہے تو بہرحال اس کے کئی مختلف نام ہمارے پاس ملتے ہیں اس کو جامع ترمیزی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں فقہی کتب و ابواب کے علاوہ تفسیر زہود ورہ صفت القیام ورہ وغرہ امثال منعقب فضائل سارے ملتے ہیں بعض بہرحال اس پر اکثریت کی رائے مختلف ہیں اس کے علاوہ امام ترمیزی علیہ رحمہ کی دوسری کتاب الشمائل ہے سب سے مشہور ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ سلم کے شمائل پر انہوں نے احادیث طیبہ کو جمع فرمایا بہت خوبصورت پڑھنے کے قابل کتاب ہے پھر اس کے بعد کتاب العل السغیر کتاب العل الكبیر کتاب التاریخ کتاب الزہد کتاب الاسمہ والکنی کتاب التفسیر اور کئی کتاب علم میں جہاں امام ترمیزی نے سنن میں اپنے تمام مراجع معاقض اور تمام آسانیت کا تذکرہ فرمایا ہے معذر سامین امام ترمیزی علی الرحمہ بہت ہی عقیدہ آپ کا مضبوط اس قدر مضبوط عقیدے کے حامل کہ آپ نے اہل سنت والجماعت کے سارے اقائد کا تذکرہ فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ یعنی رویت باریت تعالیٰ پر اٹھا لیں یا پھر آپ کہ لیں کہ بھئی امام ترمیزی علی رحمہ نے بہت ہی مختلف عقید کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتب میں ذکر فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ہے تو کیسا ہے یعنی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا وہ نواز دے رہتا ہے تو اس کی توجیحات بیان فرمائی ہے کہ کیسا دست مبارک کیسا ہے پھر اس کی توجیحات کیا ہے فرمایا کہ یداللہ مغلولہ جیسے یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو اس کی تفسیر اور اس کے رد میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ نے جو تذکرہ فرمایا ہے اس پر امام ابو دعود امام ترمیزی علیہ الرحمہ میں کا مختلف توضیحات اس میں ذکر فرمائی ہے تیسری چیز اس کے علاوہ ایک اور چیز اہم وہ ہے یہ امام ترمیزی علیہ الرحمہ کا فقہی مسلق تو آئین میں احناف کہتے ہیں کہ امام ترمیزی علیہ الرحمہ امام شافی علیہ الرحمہ کے مسلق پر تھے ابتدان پھر بعض نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے مسلق پر ہیں اور بعد میں جا کر کہ آپ نے اجتہاد یعنی مجتہید بن گئے جب اجتہاد کے درجے پر پہنچے تو آپ نے اجتہاد آزاد آنہ طور پر قرآن حدیث سے راست استمباد کیا دیکھئے آدمی جب تک مخلد ہے یعنی جب تک مجتہید نہیں ہے راست طور پر قرآن حدیث سے مسئل اجتہاد کرنے لگے آئیے میں تیزی کے ساتھ سننے تیرمیزی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں کو شکودار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ سمیٹ لوں گا موزز سامین امام تیرمیزی علیہ الرحمہ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے کتاب تحارہ اور رسول اللہ کتاب السلام ابواب جمع فرمایا ہے یعنی اس کے اندر ففٹی ون آپ کو ابواب ملیں گے موزز سامین امام تیرمیزی علیہ الرحمہ رزوان آپ کی وصال ستر ستر سال کی عمر شریف میں تیرہ رجب المرجب کو ٹو سیونٹی نائن تیرمیز میں ہوا لیکن امام سمانی نے مقام رہلت کو قریہ بوغ قرار دیا ہے اور سن رہلت کو ٹو سیونٹی فائیف تو یہ ہے امام ابو دعود امام تیرمیزی علیہ الرحمہ کی وصال یعنی تیرمیز کے مقام پر جس مقام پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی موزز سامین امام تیرمیزی علیہ الرحمہ اور رزوان کی چند قصوصیات آپ کے گوش و گزار کرنے کی سالت حاصل کی جائے گی امام تیرمیزی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں کوشش یہی فرمائی ہے کہ اس کے اندر صحیح ترین احادیث کو جمع کیا جائے ان چھے کتابوں میں ہوتا ہے جن میں اکثر اور بیشتر صحیح احادیث تغیب آئی امام تیرمیزی خود فرماتے جس گھر میں یہ کتاب پائی جائے تو سمجھو کہ اس گھر میں گویا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ سلام کلام فرمار رہے ہیں کس قدر بڑی بات امام تیرمیزی علیہ رحمہ نے فرمائی ہے امام زہبی فرماتے ہیں جام تیرمیزی میں علم نافع اہم فوائد روح سے مسائل اور جام تیرمیزی اصول اسلام میں ایک بہترین ماخذ ہے کاش کے تیرمیزی نے اس کتاب کو کچھ حدیث جو ضعیف ہیں ان کے پاس جن میں بعض موضوع ہیں ان کی اکثریت فضائل سے ہیں نمقدر کیا ہوتا یعنی وہ کہہ رہے ہیں امام زہبی کہہ رہے ہیں اگر وہ چند ضعیف حدیث اگر نکل جاتی تو یہ کتاب کا درجہ اور اوپر ہوا کرتا تھا معزز سامین اکرام ایک اور زمن میں کہا جاتا ہے کہ امام موتا کے بعد کی تعلیف ہے اور یہ دونوں کتابیں ساری کتب احادیث کی اساس اور بنیاد ہیں جن میں صحیح مسلم بھی ہے ان تینوں کے بعد جام ترمیزی کا مقام قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں لیکن جملہ کتب احادیث میں جام ترمیزی میں جو حلاوت نفاس چاشنی وہ بخیہ کتابوں میں نہیں ہے اس میں بارہ قسم کے علوم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اس میں جرہ تعدیل بھی ذکر ہے رواعت کے نام بھی ہے کنیت کا بھی ذکر ہے ساری چیزوں کو امام ترمیزی علیہ رحمہ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے ابن عزیر کہتے ہیں کہ صحیح ترمیزی بہترین کتاب ہے مفید کتاب کتب احادیث میں جس کی ترتیب بہت ہی خوبصورت ہے جس میں تقرار بہت کم ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف مذاہب کے وجوہ استدلال کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں حدیث کی اخصام یا صحیح ہے ضعیف ہے غریب ہے وہ واضح کر دی گئی ہے موزہ سامین اکرام امام ترمیزی علیہ رحمہ کی کتاب پر شاہ علی اللہ مہدیس دہلوی تفسیرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ترمیزی کا تعلق ہے آپ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو آپ نے بخاری اور مسلم کے طریق اور منحج کو اختیار کیا اور کسی قسم کا کوئی ابھام اپنی کتاب کے اندر نہ رہنے دیا چونکہ اپنی سنن کے طریقے کو فقہہ کے طریقے پر رکھا تھا لہذا امام ترمیزی نے اپنی جامع صحیق کے اندر ان تینوں امام یعنی بخاری مسلم ابو دعود یہ تینوں کے طریقے کار کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے یعنی بخاری کا نہج بھی دیکھنا ہے تو ترمیزی میں دیکھ لو امام مسلم کا نہج بھی دیکھنا ہے تو ترمیزی میں دیکھ لو امام ابو دعود کا نہج بھی دیکھنا ہے تو آپ ترمیزی میں آرام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو پتا چلا ایک حدیث باپ کے تحت درچ کر کے اس کے زمن میں وارد ہونے والے صحابہ سے مروی حدیث کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں اور اس بات کی سرات کر دیتے ہے کی حدیث کس درجے کی یعنی ضعیف ہے حسن ہے منکر ہے معلول ہے جو بھی ہے اس کی روایت کا ذکر آپ فرما دیا کرتے ہیں موزر سامین اکرام امام ترمیزی علی رحمہ کی جو شرائط ہیں انہوں نے تو ذکر نہیں کیا ہے مگر چونکہ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں مگر ان کی شرط کے مطابق ہے تیسری ایسی احادیث جس میں ان دونوں کی تخریج کی ہے لیکن جن کے بارے میں قطیت کے ساتھ اس کی سراحت نہیں ملتی ہے اس کے علاوہ امام ترمیزی علیہ رحمہ نے وہ احادیث کو نقل کیا جو امام ابود اور امام نسائی کی شرط پر ہیں ترمیزی علیہ رحمہ کی ترمیز ترمیزی کا مقام و مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن صحیح ہے ان کے بعد سنن اربعہ میں اس میں اختلاف پہا جاتا ہے بعض نے اس کو تیسرا نمبر دیا ہے بگر بعض نے اس کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے بعض اہل علم کے سنن نسائی بھی آئیں گے چار سنن میں اس کا درجہ پہلے رکھتے ہیں امام زہابی کہتے ہیں کہ جام ترمیزی کا مرتبہ سنن ابو دعود اور سنن نسائی کے بعد ہے اس لیے اس لیے اس میں امام ترمیزی نے محمد بن سعید المسلوب اور کلبی جیسے بعض روایات سے روایت کی ہے تو لہٰذا یہ اختلاف ہے کہ کیا پایا جاتا ہے اس میں مختلف آئیے میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ہمارے تریخ کار کے مطابق ایک جو حدیث پاک ترمیزی شریف میں پائی جائے یعنی ہر کتاب میں جو پائی جاتی ہے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو اس سے ایک حدیث پاک بھی پتا چل جائے چونکہ حدیث تقیبہ میں تو کئی ہیں جیسا کہ نبوت آپ کو کب اتا کی گئی حضرت جابی نے جو سوال کیا تھا وہ بھی اسی سنن ترمیزی میں ملتا ہے حدیث پاک آپ کو ملتی ہے آپ کے ملاد پاک کے واقعے کے حوالے سے یعنی کتاب المناقب باب فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حدیث پاک ملتی ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کی کو پر نبوت کب واجب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے دوسری جو حدیث پاک جو میں نے سنانا چاہتا ہوں آج وہ ہے حدیث نبر 3619 باب ماجہ افی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ملاد پاک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ملاد کے بارے میں کچھ نہیں ہے امام ترمیز نے باب باندھا ہے ملاد نبی سے مروی ہے مخرمہ مخرمہ رحیم اللہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل دونوں واقع فیل کے سال پیدا ہوئے یعنی جس سال ابراہ کے ساتھیوں نے کعبہ کو ڈھانے کے لئے آئے وہ کہتے ہیں عثمان بن افوان نے قباث بن عشیم جو قبیل بن یعمر کے ایک فرد ہیں سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں اور پیدائش میں میں آپ سے پہلے ہوں خوربان جائیے کیا عدب ہے صحابہ کا عدب دیکھیں پھر امام ترمیزی کا بھی ہوئی ہے اور سبز رنگ کی ہو گئی ہے یعنی یہ بہت ہی قریب ترین کا وقت ہے کہ ابھی میری پیدائش پہلے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پیدائش کے کچھ باد ہوئی معزز سامین اکرام اجازت دیجئے آج کی گفتگو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے کل